اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا دہم جماعت کا ریاضی تو آج کے لیکچر میں ہم مرشک نمبر آٹھ شارعہ اے کے سوال نمبر دو کو حل کریں گے تو چلیس ہم جلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اور آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں اور سوال نمبر دو ہے اگر مسلس اے بی سی میں کتہ خط بی سی کی لمبائی چھ سینٹی میٹر کتہ خط اے بی کی لمبائی چار جزر میں دو سینٹی میٹر اور زاویہ اے بی سی ایک سو پینٹس ڈگری ہو تو کتہ خط اے سی معلوم کیجئے تو یہاں پہ ہمارے پاس کوئی مسلس اے بی سی دی گئی ہے جس میں ہمیں بی سی کی لمبائی معلوم ہے جو کہ چھ سینٹی میٹر ہے اسی طرح سے اے بی کی لمبائی ہمیں معلوم ہے جو کہ چار جزر میں دو سینٹی میٹر ہے اور اسی طرح سے زاویہ اے بی سی معلوم ہے تو ہم نے اس حوال میں جو اے سی ہے اے سی زلہ ہے اس کی قیمت معلوم کرنی ہے تو چلیے ہم سب سے پہلے دی گئی معلومات کے مطابق ایک شکل بناتے ہیں اور اس کی مدد سے پھر ہم اس سوال کو مزید حل کرتے ہیں تو یہ ہم نے ایک مسلس بنائی ہے مسلس اے بی سی اگر ہم اس کے راستوں کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے اے بی اور سی تو یہاں پہ اگر ہم دی گئی لمبائیوں کی بات کریں تو ہمارے پاس جو مسلس اے بی سی ہے اس میں جو ہمارے پاس بی سی زلہ ہے بی سی زلہ کی لمبائی چھ سنٹی میٹر ہے تو یہ ہمارے پاس بی سی زلہ ہے جس کی لمبائی ہمیں دی گئی ہے چھ سنٹی میٹر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو اے بی زلہ ہے اے بی کی لمبائی ہے چار جزر میں دو تو یہ ہمارے پاس اے بی زلہ ہے جس کی لمبائی ہمارے پاس دی گئی ہے چار جزر میں دو اور جو زاویہ اے بی سی ہے یہ ہمارے پاس ایک سو پینتیس ٹکری کے پرابر ہے تو اگر ہم زاویہ اے بی سی کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس زاویہ اے یہ ہمارے پاس ہے بی اور یہ ہمارے پاس ہے سی تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ زاویہ اے بی سی بنے گا جو کہ ایک سو پینتیس ٹکری کے پرابر ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو زاویہ ہے وہ 135 بگری ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہم نے اس میں کیا چیز معلوم کرنی ہے تو کتہ خط AC معلوم کیجئے تو اگر ہم AC کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس کتہ خط AC ہے جس کی ہم نے قیمت معلوم کرنی ہے تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو مسلس کا زلہ ہے زلہ AB اس کا ہم نے یہاں پہ زل یا سایہ بنائے ہیں اور اس کے لئے ہم نے جو نکتہ A ہے یا جو مسلس کا A نکتہ پر راس ہے وہاں سے ہم نے ایک عمود کھینچا ہے اور اس کے بعد ہم نے CB کو آگے کی طرف پڑھایا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ D نکتہ ہے تو اس ہمارے پاس جو B سے B تک کا فاصلہ ہے یا جو BD زلہ ہے وہ ہمارے پاس AB جو زلہ ہے اس کا زل بنا تو یہاں پہ جو AC ہے AC کو ہم مسلہ نمبر A کی روح کی مدد سے آسانی سے معلوم کر لیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس جو BD زلہ ہے وہ معلوم ہونا چاہیے اور BD زلہ معلوم کرنے کے لئے ہم مسلس AB اور D کی مدد لیں گے چونکہ یہ قائمہ زاوی مسلس ہے اور D پہ ہمارے پاس قائمہ زاویہ ہے اور اس سے بھی پہلے ہم اس B پر موجود زاویہ کو جو مسلس ABD ہے اس میں جو زاویہ ABD ہے اس زاویہ کو ہم معلوم کریں گے تو اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو ایک افکی لکیر ہوتی ہے اس کے اوپر جو زاویہ ہے کل زاویہ جو ہے وہ 180 دگری کے برابر ہوتا ہے تو اگر ہم اس مسلس کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو یہ زاویہ ہے یہ زاویہ ہمارے پاس 180 دگری کے برابر ہوگا جس میں سے یہاں تک اس نکتہ سے اس نکتہ تک زاویہ ہمیں پہلے سے پتا ہے اور باقی کا زاویہ ہم نے معلوم کرنا ہے چونکہ جو سپلیمنٹری زاویہ ہوتے ہیں ان کا مجموعہ 180 دگری کے برابر ہے تو 180 دگری اور یہاں پہ ہم تھیٹا زاویہ لیتے ہیں ان دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ 180 دگری کے برابر ہوگا تو اسی طرح سے اگر ہم 180 دگری میں سے 135 دگری کو منفی کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ تھیٹا زاویہ آجے گا تو سب سے پہلے ہم زاویہ معلوم کرتے ہیں زاویہ A B D ہم معلوم کریں گے تو چلیے ہم زاویہ A B D معلوم کرتے ہیں زاویہ A B D برابر ہے 180 دگری نفی 135 دگری چونکہ ہمارے پاس جو سپلیمنٹری زاویہ ہیں ان کا مجموعہ 180 دگری کے برابر ہوتا ہے سپلیمنٹری زاویہ تو یہاں اگر ہم 180 دگری میں سے 135 دگری کو منفی کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آئے گا 45 دگری تو ہمارے پاس جو زاویہ ABD ہے یہ ہمارے پاس آگیا 45 دگری کے برابر تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو تھیٹا زاویہ ہے یہ ہمارے پاس آگیا 45 دگری ہے اس کی مدد سے ہمارے پاس جو مسلس ABD ہے قائمہ زاویہ مسلس ABD اس میں ہم BD کی لمبائی آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس بنتا ہے قائدہ اور اسی طرح سے اگر اس زلہ کو دیکھیں زلہ AB کی ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے وطر تو یہاں پہ ہمارے پاس جو زلہ AB ہے یہ بنے گا ہمارے پاس قائمہ زاویہ مسلس کا وطر جس کی قیمت ہمیں معلوم ہے اور اس کی مدد سے اور تھیٹا زاویہ جو ہم نے معلوم کیا ہے پنتالیس ڈگری اس کی مدد سے ہم آسانی سے قوس تھیٹا جو ہمارے پاس کونی آتی نہیں اس پتہ ہے قوس تھیٹا کی مدد سے ہم آسانی سے جو ہے وہ قائدہ کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں تو چلی ہم مسلس ABD میں سب سے پہلے قائدہ معلوم کرتے ہیں مسلس ABD میں اس میں قوس کا فارمولا استعمال کریں گے قوس تھیٹا ہمارے پاس ہے قوس تھیٹا برابر ہوتا ہے قائدہ بٹا وطر کے تو یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس تھیٹا زاویہ ہے وہ ہے 45 دگری تو یہ ہمارے پاس پہنے گا قوس 45 دگری برابر ہے اگر ہم قائدہ کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس ہے کتاخت بی ڈی اور اسی طرح سے اس کا جو وطر ہے وہ ہے کتاخت ای بی تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا قوس 45 دگری برابر ہے کتاخت قائدہ ہمارے پاس ہے کتاخت بی ڈی اور اسی طرح سے جو وطر ہے وہ ہمارے پاس ہے کتاخت اے بی کے برابر تو یہاں پہ ہم ان قیمتوں کو لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا قوس 45 دگری ہمارے پاس ہوتا ہے ایک بٹا جزر میں دو کے برابر تو یہاں پہ ہم نے جو کتاخت بی ڈی ہے اس کی قیمت معلوم کرنی ہے اور نیچے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو کتاخت اے بی ہے اس کی قیمت ہمارے پاس ہے چار جزر میں دو تو یہاں پہ ہمارے پاس جو چار جزر میں دو ہے اس کو ہم بائے جانب جو ہے وہ ایک کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا چار ضرب جزر میں دو بٹا جزر میں دو اور دوسری جانب ہمارے پاس ہے کتاخت بی ڈی تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو جزر میں دو اور جزر میں دو ہے یہ پس میں کٹ جائیں گے تو باقی ہمارے پاس بچے گا چار کتاخت بی ڈی تو یہ برابر ہے چار کے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو بی ڈی کی قیمت ہم نے معلوم کر لی ہے اس کے بعد ہم مسئلہ نمبر ایک کی مدد سے اے سی کی قیمت آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں تو چلی مسئلہ نمبر ایک کی مدد سے اگر ہم ہمارے پاس جو تی کی مسلس ہے اس کے مطابق ہمارے پاس جو اے سی ہے جس کو ہم نے معلوم کرنا ہے تو مسئلہ نمبر ایک کی روح سے ہمارے پاس یہ بنے گا کتہ خط اے سی کا مربع برابر ہے کتہ خط اے بی کا مربع جمع کتہ خط بی سی کا مربع جمع دو ضرب کتہ خط بی سی ضرب کتہ خط بی ڈی جو کہ ہمارے پاس اے بی زلے کا زل ہے تو یہ ہم نے مسئلہ نمبر اے کی روح سے اے سی کا جو ہے وہ فارمولا لکھ لیا ہے اب ہم اس میں قیمتیں درج کریں گے اور ہم اے سی کی قیمت معلوم کریں گے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو اے بی ہے تو یہ ہمارے پاس بنے گا کتہ خط اے بی اے سی کا مربع برابر ہے کتہ خط اے بی کی قیمت ہمارے پاس ہے چار جزر میں دو اور اس کا مربع جمع بی سی کی قیمت ہمارے پاس ہے چھ سنٹی میٹر اور اسی طرح سے اس کے بعد باقی قیمتیں ہمارے پاس ہیں دو ضرب بی سی کی قیمت ہمارے پاس ہے چھ سنٹی میٹر اور بی ڈی کی قیمت ہم نے جو معلوم کی تھی یہ ہمارے پاس آئی تھی چار سنٹی میٹر تو یہاں سے ہم اس کو مزید حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا کی تاخت اے سی کا مربع برابر ہے تو یہاں پر اگر ہم اس چیز کا مربع لیں تو چار کا مربع ہمارے پاس بنے گا سولہ اور اسی طرح جزر میں دو اور مربع جمع اگلی رقموں کو اگر ہم ضرب دیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا دو کو چھے سے ضرب دیں گے تو بارہ اور بارہ کو ہم چار سے ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا اٹھالیس تو یہ ہمارے پاس بنے گا کتا خط اے سی کا مربع برابر ہے سولہ کو ہم دو سو ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا بتیس جمع چھتیس جمع اٹھالیس تو یہاں پہ ہم تینوں نمبروں کو واپس میں جمع کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا کتا خط اے سی کا مربع برابر ہے بتیس چھتیس اور اٹھالیس کو جمع یہ ہم نے کتا خط اے سی کا جو مربع ہے اس کو معلوم کر لیا اس کے بعد یہاں سے ہم اے سی کا مربع معلوم کرنے کے لیے ہم اس کا ترفین میں جذر لیں گے ترفین میں جذر لینے سے تو یہ مارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا کتا خط اے سی کا مربع اور اس کا ہم لیں گے جذر اور اسی طرح سے دوسری جانب یہ ہمارے پاس بنے گا ایک سو سولہ کا جذر تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کریں گے تو بائن جانب ہمارے پاس مربع اور جذر آپ اس میں کٹ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے دوسری جانب جذر میں ایک سو سولہ جو ہے اس کو ہم کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں چار ضرب انتیس چونکہ انتیس کو اگر ہم چار سے ضرب دیتے ہیں اور ہمارے پاس ایک سو سولہ بنتا ہے تو اس طرح سے لکھنے کا اس طرح سے فائدہ ہوگا کہ ہمارے پاس یہاں پہ چونکہ جذر میں جو چار ہے اس کا اگر ہم چار کا جذر لیتے ہیں تو ہمارے پاس دو کے برابر آئے گا تو باہر ہم اس کو دو لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا کتہ خط اے سی کا مربع برابر ہے چار کا جذر ہمارے پاس بنے گا دو کے برابر تو یہ ہمارے پاس بنے گا دو اور جذر میں ہمارے پاس آئے گا انتیس تو ہم نے جو اے سی ہے کی تاخت اے سی اس کی قیمت معلوم کر لی جو کہ ہمارے پاس آئی دو جذر میں انتیس سم تو ہمارے پاس سوال نمبر دو کا حل مکمل ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس مشک نمبر آٹھ اشاریہ ایک بھی مکمل ہو گئی آج کے لیکچر میں ہم نے مشک نمبر آٹھ اشاریہ ایک کے سوال نمبر دو کو حل کیا اور اس کے ساتھ ہی ہماری مشک نمبر آٹھ اشاریہ ایک مکمل ہو گئی امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آئے ہوگا اگلے لیکچر تک لی دیجئے اجازت اللہ حافظ